اسلام علیکم ویلکم ٹو شاہستاز ایوری ڈی لائف آپ سب کو عید الازہ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو تو جناب ہمارا عید کا دن کیسے گزرا وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں شازیہ نے پلاو بنایا تھا یہ پیاس سوتے کی جا رہی ہے اور جب ہلکی سی براؤن ہو جائے گی تو اس میں ڈالے گا جنجر گارلک پیسٹ 3 table spoon ڈالے تھے تاکہ جو گوشت کی smell ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب اسے ہلکا سا براؤن کیا جائے گا جب تھوڑا براؤنش ہو جائے گا جنجر گارلک پیسٹ تو پھر اس میں ڈالے گا گوشت اب اس میں گوشت ڈالا ہے گوشت میں ابھی دہی نہیں ڈالا جب یہ گوشت بھن جائے گا تو پھر جو ہے اس میں ڈہی ڈالے گا ابھی اس کی بھنائی ہوگی اچھی طرح جب گوشت گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس میں ڈہی ڈالے گا اب یہ ہلکا ہلکا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈالے گا ڈہی اب اس میں یہ ڈہی ڈال گیا ہے تھوڑا سا ڈہی ڈالنا ہے آدھا کپ ڈہی ڈالے گا اب اس کو مکس کریں گے ڈہی کو اس میں پھر اس میں سپائسز ڈالیں گے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے جب تھوڑا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تو اس کو اس میں ہم ثابت دھنیاں ڈالیں گے اور بادیاں کے پھول ڈالیں گے دار چینی ڈالیں گے لانگ ڈالیں گے اور سابت گرم مسالہ ڈالیں گے یہ سارے سپائسز ڈال دیئے ہیں بڑی الائچی بھی ڈالیں گے اب اس میں یہ پنجابی پھولاؤ کا مسالہ ڈال دیا ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے تھوڑی سی وائل مسالے کو بھونیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وائل چھوڑ دے جب مسالہ وائل چھوڑ دے گا تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پورا پانی ایڈ کرنے کے بعد اتنا ایڈ کریں گے کہ گوشت گل جائے اور اس کے بعد ایڈ میں ہم چاوڑ ایڈ کریں گے اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے کور کرنے کے بعد جب گوشت گل جائے گا تو پھر اس میں چاوڑ ڈالیں گے اور اتنا پانی ڈالیں گے کہ ایک کنی رہ جائے میں سب کو پتا ہوا کہ کس طرح کنی چیک کرتے ہیں بس پھر چاوڑ جب تیار ہو جاتے ہیں اسے دم پر لگاتے ہیں اور پلاو تیار تو جی ہمارا پلاو تیار ہے بہت اچھا سپائسی پنجابی پلاو بنا تھا بہت مزا آیا سادہ ہم نے رائتہ بنایا تھا اس میں کوئی سپائس نہیں ڈالا تھا اور اس کے ساتھ تھی سیلیڈ اور اینڈ میں ہم نے پاکولا کولڈ رنگ پی لی تھی تو کھانا بہت ہم نے انجوائے کیا بہت مزا آیا امید ہے آپ لوگوں نے بھی بہت اچھے اچھے چیزیں کھائیں ہوں گی پکا کر آخر میں تھوڑا سا ٹیوٹوریل ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہ بینگلز ہیں بینگلز سلور کلر کی ہیں تو یہ بلکل سادی تھی میں نے سچا میں کیا کروں تو میں نے اس میں جو ہے پوم پوم کے ٹیسلز لگا دیئے تھے تو یہ ہک ہے یہ ہک کے اندر جو ہے یہ ٹیسل لگائیں گے اور ان کو پھر بینگلز میں لگائیں گے یہ بھی ایک بینگل ہے یہ پہلے اس میں کوئی اور جو ہے بیڈز وغیرہ لگے ہوئے تھے لیکن وہ نکل گئے تھے تو پھر میں نے اس میں یہ والے بیڈز لگا دیئے تھے آپ کو اس میں ہولز بھی نظر آ رہے ہوں گے ان ہولز کو ہک کے ساتھ کنیکٹ کر کے پھر ان ہک میں جو ہے میں نے بیڈز اور لیف لگائے تھے اب یہ میں اس میں دوسری جو پتلی والی بینگلز ہیں اس میں یہ لگاؤں گی ایک اور دو میں نے تیار کر لیے تھے اب باقی کے جو رہ گئے ہیں اس میں میں لگاتے ہوں اب یہ میں ایک ہاتھ سے کیونکہ ویڈیو بنانا اور ایک ہاتھ سے یہ ہک لگانا بہت مشکل ہو رہا تھا پھر بھی میں ٹرائے کر رہی تھی کہ کسی طرح آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ میں نے پہلے اس والے ٹیسل میں ہک لگایا یہ آپ کو اس کا ہول نگر آ رہا ہوگا اب اس میں جو ہے ہک لگے گا یہ لگا دیا میں نے ہک اور ہک لگانے کے بعد اس ہک کو بینگل میں لگائیں گے آپ آئی ہوت کے آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے یہ لگا دیا میں نے اب اس ہک کو ہم ہک کو ہک کو ہم بند کر دیں گے یہ اس طرح تو یہ ایک اور بینگل تیار ہو گئی اسی طرح میں نے ساری بینگلز تیار کر لی تھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کلرپل پوم پوم کی بینگلز بہت اچھی لگ رہی ہیں اس میں جو ہے پوم پوم میں پوائنس بھی جھوڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں بس ایک بینگل رہ گئی تھی میری کیونکہ پوم پوم بس اتنے ہی تھے تو پھر میں نے یہ ایسی سادھا چھوڑ دیا میں نے کہا اس کو ایسی بیچ میں لگا لوں گی سادھا یہ تیار ہے اس کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو جو سائیڈ میں کڑے لگاتے ہیں یہ وہ ہیں تو یہ لگاؤں گی میں یہ بھی ڈوری کے بنے ہوئے ہیں سلک کی ڈوری ہوتی ہے اس کو آپس میں جوائن کر کے نیٹ کر کے اس میں جو ہے گلو کے ساتھ لگاتے ہیں جوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک اس طرف لگا دیا اور ایک ادھر تو یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ٹیٹوریل کیسا لگا آپ کو میرا مجھے تو یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں ویسے میں یہ پہنتی نہیں ہوں لیکن یہ کیونکہ میں نے کہا چلو بور ہو رہے ہیں کیا کریں تو میں نے یہ بنا لیا اس کو اس والے کے ساتھ جوائن کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے اس کے ساتھ آدھے آدھے کر کے بیچ میں یہ لگا کے چیک کرتے ہیں ہم اس سے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ بیچ میں لگا دیا میں نے کڑا نہیں نہیں اچھے نہیں لگ رہا یہ کڑا تو یہ میں نے دوبارہ نکال دیا اسے وہ ایسے اچھے لگ رہے تھے یہ بہت زیادہ اوبر ہو گیا تھا تو یہ میں نے فیسے ہٹا دیا اور ان کو اس طرح ہی رہنے دیا یہ دیکھیں اب شاہد لگوں پہنا بھی اور پہنگلز تھوڑے سے انگ کر رہا پہنگلز کس میں لگا ہی نہیں ہاں نا ہم وہی بیٹری بنا رہے گی امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے آس پاس رہنے والوں کا بھی خیال رکھئے گا ان کا بھی خیال رکھئے گا کہ جن کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک بار پھر عیدالعظہ مبارک ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ